تو گائز اب جو ہے ہم سلائٹ کے لیے اپسٹیکل کرنے والے ہیں اس کے لیے یہاں سے ایک کیگ لے لیتے ہوں اور اسے آئیسولیٹ کر لیتے ہیں ہم یہاں سے فرنٹڈو میں آ جائیں گے ہوں سے اور وٹیکس موڈ میں آئیں گے تو گائز یہاں سے وٹیکس موڈ میں آتے ہیں ہوں اور توپ کی وٹس اس کو سلیکٹ کر لیں گے ہوں یہاں سے اور اس object کا بھی جو shape ہے بلکل ہم اپنے jump obstacle کی طرح ہی create کر لیں گے جیسے ہم نے اسے create کیا تھا اس object کو بھی بلکل اسی طریقے سے create کرنا ہے object mode میں آتے ہیں ہم اس object کی جو edges ہیں انہیں تھوڑا سا smooth کر لیں گے اس کے لئے ctrl b press کریں گے تاکہ یہ bevel ہو جائے ایک segment کو یہاں سے increase کر لیتے ہیں ہم اور fraction کو تھوڑا سا کم کر لیں گے اسے ہم یہاں سے rename کر لیتے ہیں base کے نام سے اچھ آپ یہاں سے front view میں آ جائیں گے ہم اور اس object کو جو ہے ہم یہاں سے duplicate کر لیں گے shift d press کر کے اب اس object کو ہم یہاں سے z axis پہ جو ہے 90 کی angle پہ rotate کر لیتے ہیں اچھا تو اب ہم کیا کرنا ہے کہ یہ جو object ہم نے duplicate کیا تھا اسے scale کر لینا ہے ہمیں بلکل ہمارا جو track ہے اس کی size جتنا ہے جو Tyler ہمارا جو ایک دوبارہ پھر سے شیفٹ ڈی پریس کریں گے اور اس اوبجیکٹ کو پھر سے ڈپلیکیٹ کر لیں گے اب ان دونوں میڈل کے جو ہمارے ہرڈل سے انہیں سلک کر لیتے ہیں ہم یہاں سے اور ان کی ٹرانسفرمیشن کو سب سے پہلے ہم فریز کر لیتے ہیں اس کے لئے موڈیفائی کے اندر آئیں گے فریز ٹرانسفرمیشن ایڈیڈ کے اندر آئیں گے اور ان کی جو ہسٹری ہے اسے ڈیلیٹ کر لیں گے ہم یہاں سے اور ان کی جو پیوٹ پائنٹ ہے اسے ہم یہاں سے سینٹر پر موف کرا لیں گے سیم پروسیز ہم اس بیس کے ساتھ بھی ریپیٹ کریں گے موڈیفائی کے اندر آئیں گے فریز ٹرانسفرمیشن ایڈیڈ کے اندر آئیں گے ڈیلیٹ بائی ٹائپ ہسٹری پھر سے موڈیفائی کے اندر آئیں گے اور پیوٹ کو جو ہے وہ سینٹر پر موف کرا لیں گے ایک دہا پروجیکٹ کو سیف کر لیتے ہیں کنٹرل اسپریس کر کے اچھا تو اب یہ جو تینوں اوبجیکٹس ہمارے پاس سکرین پر موجود ہیں ان تینوں کو ہمیں سیلیکٹ کر دیتے ہیں یہاں سے اور انہیں ہم کنٹرل جی پریس کر کے گروپ کر لیتے ہیں دیکھ یہ جو ہمارے پاس ایک ای اوبجیکٹ ہو جائے اور یہ جو ہم نے نیا گروپ کریٹ کیا ہم رینیم کر لیتے ہیں یہاں سے سلایڈ اوبسٹیکل کے نام سے تو جائے ہمارے پاس نیا ہرڈل کریٹ ہو گیا سلایڈ کی اوبسٹیکل کے نام سے ایک دفعہ سے ریپلیس کر لیں گے تھوڑا سا فرنٹ وی میں آکے تو گائز ہم نے اپنے لیفٹ رائٹ کے لیے جو ہے اوبسٹیکل کر لیے جم کے لیے بھی کر لیا اور ہم نے اوبسٹیکل جو ہے سلایڈ کے لیے بھی کر لیا تو گائز ہم نے سین پورا کا پورا ایک کریٹ کر لیا ہے اب ہم یہاں سے یہ جو ہم نے اوبسٹیکل کریٹ کیے ہیں ان تینوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں سے اور انہیں گروپ کر لیں گے کنٹرل جی پریس کر کے یعنی ہم رینیم کر لیتے ہیں اوبسٹیکل کے نام سے اس گروپ کو انٹر اور بھکایا جتنا بھی ہمارے پاس اوبجیکٹس موجود ہیں ان سب کو سلیکٹ کریں اب یہاں پر آوٹ لائنر میں ہمارے پاس جو بھی اوبجیکٹس موجود ہیں ان سب کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں جو بھی گروپ موجود ہیں جو بھی اوبجیکٹس موجود ہیں سب کو اور انہیں بھی کنٹرل جی پریس کریں گے اور اس سے ہم رینیم کر لیں گے بریج کے نام سے بریج جی آر آئی ڈی جی ڈی 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 وہ پورا کا پورا ہمارے پاس ایک ہی اوبجیکٹ بن گئے یہاں پر بھکایا جتنے بھی اوبجیکٹس ہیں وہ اس کے چائلڈ ایلیمنٹس بن گئے ہم نیکسٹ پیس میں تیکسٹرنگ کریں گے ان کے کلر سا سینگ کریں گے ان کے کلر سا سینگ کریں گے موسیقی